ایک اور question ہے یہ basically جب ہم کوئی بھی niche choose کر رہے تھے اس کے بارے میں ہم یہ questions پوچھتے ہیں question یہ ہے education کی niche ہے کیا اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں کوئی negativity آتی ہے جس طرح سے for example ہم دیکھتے ہیں یار لوگ کہتے ہیں property میں fraud ہو جاتے ہیں hotels کا کام ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے میک میں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہاں پہ کھانا غلط دیا جا رہا ہے مسالے غلط دیا جا رہے ہیں گوشت غلط دیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جو لوگ باہر بیچتے ہیں لوگوں کو کام کے حوالے سے ان کے پیچھے fie وغیرہ والے پڑے رہتے ہیں کیا education کے پیچھے بھی ایسی کوئی باتیں ہیں market میں ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں niche choose کرنے میں ناثاروں سے main research کیے جائے کہ ہماری جو niche ہے وہ ہمارے لیے بلکل ٹھیک ہے safe ہے کہ نہیں دیکھا جائے آپ نے جس طرح پتایا ہے property کا hotels وغیرہ اور agents وغیرہ کا جس طرح آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے property میں بھی کافی scams وغیرہ ہوتے ہیں لوگ ان کا کیا نام ہے advance لے کے اکتے بعد property کچھ بھی نہیں ہوتی ماں پر ٹھیک ہے اور اسی طرح کافی سارے پیسے لوگوں کے دوب جاتے ہیں hotels میں بھی یہ کھانے وغیرہ میں کافی ملے بجیب جیزیں ملائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ ان کو سیل وغیرہ بھی کار دیتے ہیں جن کی لوگوں کے ہیلت پر اسیو پڑتے ہیں تو ہماری ایجوکیشنیش جو ہے نا ایجوکیشنیش ایسی نیشش ہے جس میں ہمیں کوئی یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمارے پر کوئی کیس ہو سکتا ہے یا کوئی سکیم ہو سکتا ہے کوئی بھی جو بندہ پروفیشنل کورسز کرتے کے لیے آئے کا جانا تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میرے پیسے ڈوب جائیں گے ٹھیک ہے یا کچھ مسئلہ ہو جائے گا یا میں اسا سکیم ہو جائے گا کیونکہ اس میں ایسا کچھ ہے کرنی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی یا تو منتلی فی پی کرتے ہیں یا تو ایک کورس کی فی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ پی کرتے ہیں اور آپ کو ایک آپ کا ٹیوٹر جو ہوتا ہے آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کوئی ایک ایسا انسٹیوٹ ہے جہاں سے آپ کو سیٹیفیکیٹ وغیرہ یا کچھ ایسی چیز مل جاتی ہے جس کے بعد آپ اپنا اپنا بھی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ایک جو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنا وہ سیٹیفیکیٹ شو کریں ہاں جی میں اس چیز کا سپیشلسٹ ہوں تو مجھے اس جگہ کے جو آپ چاہیے ہیں جی حمائل آپ نے بالکل درست کہا ہے ایسے ہی ہے ایڈوکیشن ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں نیگٹیوٹی دور دور تک نہیں پائی جاتی ہے کتنے بچے فیل ہوتے ہیں سکولوں پہ الزام لگتا ہے کہ بچے مارے فیل کر دی ہیں نہیں لگتا ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایڈوکیشن کے بارے میں نیگٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ایڈوکیشن میں بھی کوئی دو نمبری ہو رہی ہے یا کوئی ایسا ہو رہا ہے یہی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے سر جی فیسیں بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ایڈوکیشن نہیں آتا نہ حکومت کی طرف سے حکومت بھی زور لگاتی ہے یار جیسے تیسے بھی ایڈوکیشن کے بڑے بڑے ادارے کھولیں لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سے ندریک ایڈوکیشن کے ادارے کھولیں اور نیگٹیوٹی بالکل اس کے بارے میں بائی ہی نہیں جاتی کچھ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن وہ سرٹیفکیشن کے حوالے سے یا کچھ اس طرح لیکن اس کے علاوہ آپ کو مارکٹ میں کوئی ایڈوکیشن کے اوپر نیگٹیوٹی نہیں نظر آتی گورنمنٹ کا کیا کردار ہے ایڈوکیشن میں دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہے پاکستان کی ہے یا امریکہ کی ہے یا انڈیا کی ہے گورنمنٹ کیا سپورٹ کرتی ہے یا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ گورنمنٹ سٹرکشن لگاتی ہے کہ یار یہ انڈسٹری بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ بجلی کنزمش کر رہی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے پولیشن کریٹ کرتی ہے اس کو کنٹرول کرو شاپروں والی فیکٹرییں بند کرو فلان چیز بند کرو ایڈوکیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کیا کرتی ہیں اور پوری دنیا میں کیا کر رہی ہیں جی سر جہاں تک گورنمنٹ لیول پہ بات ہے تو اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھا جائے ایڈوکیشن کے میک میں کوئی انڈسٹری کو لے کے انڈسٹری تو کہہ نہیں کہہ سکتے ہم ایک میک میں ہی کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ ایڈوکیشن کو گورنمنٹ جو ایک اچھے لیول پہ سفورٹ کر رہی ہے اس ٹیم تک اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بکس فری فرانگ کر رہی ہے اپنے گورنمنٹ سکولز میں تاکہ جو سٹوڈنٹس جو بھی جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو وہ ایزی لی گورنمنٹ سیکٹر میں آکے اس کو ویل کر سکیں اور آگے سٹیڈیو کونٹینیو کر سکیں اس کے علاوہ اور کافی چیزیں جو ہیں گورنمنٹ اگر دیکھا جائے تو ایڈوکیشن کے لحاظ سے بہت زیادہ سپورٹ اس میں کہہ رہی ہے لائک بیلڈنگز انہوں نے فری آف کواس دی ہوئی ہے ان میں جو بچوں کی فیسز ہیں وہ بہت کم لیول پر اسٹرم لے رہے ہیں اور اگر آپ ورڈ وائٹ دیکھا جائے تو ورڈ وائٹ بھی ایڈوکیشن کے لحاظ سے ہر گورنمنٹ ایڈوکیشن کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ کسی بھی کنٹری کو دیکھا جائے تو ہر کنٹری جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹڈ لحاظ سے ہی پہچانی جاتی ہے جتنے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ینگسٹرز ہیں وہ جو کیشن حاصل کرتے ہیں اتنی زیادہ اس انڈسٹری کو اس ملک کو زیادہ سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے آج ہم نے سب میں جو باتیں کی ہیں ہم بیسیکلی اپنی ایک نش چوز کر رہے تھے کہ ہم نے کون سی فیلڈ کے اندر اپنی مارکٹنگ کرنی ہے یا کون سی فیلڈ کے اندر ہم لوگ نے دیجیٹل مارکٹنگ کر رہے ہیں تو کون سی فیلڈ اپنانی ہے جب بھی ہم کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں تو اس میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں ایڈوکیشن کی فیلڈ ہم چوز کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھا کیا یہ فیلڈ لوگوں کے مسئلہ حل کرتی ہے جی ہاں جابز جیسے کہ آپ نے کہا جابز کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہ حل کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ضرورت ہے لوگوں کو کیا لوگ اس وئے پیسہ خرج کرتے ہیں جی ہاں لوگ اپنا کھانا روک کے لوگ ڈبل ڈبل نوکلیاں کر کے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے سکولوں میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھی ایڈوکیشن دیتے ہیں ایسے ہی ہے اس کے بعد کیا لوگوں کے ذہن میں کبھی نیگٹیوٹی آتی ہے ایڈوکیشن کے اوپر تو کبھی بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز نہیں آتی جیسے دوسرے شعبہ میں آ جاتی ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے گورنمنٹ پورا زور لگاتی ہے ہر گورنمنٹ پورا زور لگا رہی ہے دنیا بھار میں ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کا اپنے اپنے ملک میں ہر بچے کو وہ کہتے ہیں جی ایڈوکیشن کا حق دیا جائے اور وہ ہر لیول پہ پرائیونٹ انٹیٹیوٹ گورنمنٹ انٹیٹیوٹ ہر لیول پہ وہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہر قسم کے ان کو فیسلیٹیز دے رہی ہیں اس کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر آپ جائیں اگر دوسری فیلڈوں سے کمپیر کریں تو آپ کو بہت کم کیسز نظر آئیں گے جو عدالتوں میں ہیں ہر فیلڈ کے لوگ آپ کو عدالتوں میں نظر آئیں گے پوری دنیا میں نظر آئیں گے ایڈوکیشن کی فیلڈ کے اوپر آپ کو دنیا بھر میں بہت کم کیسز نظر آئیں گے کیونکہ ہر لیول پہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ پبلک لیول پہ پیرنٹس اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو جب بھی ہم نے کوئی نش چوز کرنی ہے تو ہم یہی ساری چیزیں چیک کرتے ہیں تو ایجوکیشن اس حوالے سے ایک بیسٹ نش کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے شکریہ